سعودی وزر خارجہ کا ان حالات میں پاکستان آنا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا کوئی خصوصی پیغام بھی وہ لائے ہیں آپ کا مشاہدہ کیا ہے آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے کیا پیغام ہو سکتا ہے پیغام بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا جو کراؤن پرنس نے شہزادہ نے خصوصی طور پر بھیجا ہو مگر اباسی صاحب فارن منسٹر کا آنا بزاتے خود ایک بہت بڑا پیغام ہے یہ ایک خود بہت بڑا سمبل ہے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا ایک پروگرام میں کہ سارے ویڈلیسٹ میں ساری عرب طاقتوں میں سعودی عرب واحد حکومت ہے واحد ملک ہے جو تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ رہا ہے تسلسل کے ساتھ ہمارا دوست رہا ہے اور ابھی یہ جو اوائی سی کی کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہمیں سیٹ بائک پہنچا ہے ایک لحاظ سے اور ایک لحاظ سے اس میں تھوڑا سا ہم نے بہالی بھی کی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ باقی جو طاقتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ اتنی مخلص نہیں ہیں اتنی یقصو نہیں ہیں جتنا سعودی عرب ہے سعودی عرب نے ہمیشہ ہمارے ساتھ شاہ فیصل سے لے کر پھر جو نواز شریف صاحب کے معاملے میں جو سعودی عرب کی دلچسپی تھی ان کو وہاں لے جانے میں وہ بھی نواز شریف صاحب کی ذات کی وجہ سے نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان کے حوالے سے تھی پھر اب جو ان کا کراؤنس پرنس کا یہاں آنا پھر بھارت میں کھلم کھلا انہوں نے پاکستان کی حمایت کی پورے بھارت میں صفح ماتم بچھی ہے اور لوگوں نے اتراز کیا ہے کہ یہ تو پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں اور مودی صاحب نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا وجود ہمارے لیے ایک نعمت ہے ان کی حکومت کا اور ان کی ریاست کا ہمارے حق میں ایک تسلسل کے ساتھ ہونا ہمارے لیے ایک ایسٹ ہے اور میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ سعودی عرب ڈپلو میسی میں ٹاپ کے ملکوں میں سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکوں کی حکومت سے لے کر پھر جس طرح انہوں نے انگریزوں کے ساتھ معاملات تیہ کیے اور پھر سارا اپنے آپ کو اسرائیل اور میڈل ایسٹ کے سینسٹیف پوزیشن میں اپنے آپ کو الائیو رکھا اپنے آپ کو بچا کر رکھا تو یہ ان کی ڈپلو میسی کا بھی کمال ہے تو وہ اگر پاکستان کی طرف راغب ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی یہ ایک بہت بڑے ہمارے کامیابی کی طرف اس کا یہ اشارہ ہے اور ہمیں آئندہ بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بلکل ٹھیک رہے اور ہم ان کو ہمیشہ پریفرینچل ٹریٹمنٹ دیں